بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کے مسئلے میں مولانا انور شاہ سے مدالت میں پیش ہوئے تو آپ نے کچھ گفتگو کی تو قاضیانی وکیل نے کہا کہ حضرت بہ حوالہ بات کریں آپ نے کہا یہ تمہید ہے تمہید متقلب اپنے لئے قائم کرتا ہے جب دعویٰ اور دلیل کا وقت آ جائے گا تو آپ کا یہ عدالت کا کمرہ تنگ پڑ جائے گا لوگ بڑے حیران دیگے جب آپ نے اس پر کلام شروع کیا کہ انا خاتم النبی لا نبی عبادی یہ آیت قرآن کے برابر ہے متواتر ہے تعاملا تعرفا اعتقادا یہ متواتر حدیث ہے اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک لڑکی کا نکاہ ہوا تھا اور خاون مرزائی تھا لڑکی مضبوط عقیدے کی مسلمان تھے اس نے عدالت میں استغاثہ دائر کیا کہ میں مومن مسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تابندہ آسمانوں میں ماندی جمکہ میرا خاون دونوں عقیدوں میں مخالب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد کہ ہم حد تک نبی آتے رہیں گے اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں اور وہ عیسیٰ جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہیں وہ بھی مرزائے اور وہ مہدی وہ بھی مرزائے لہذا مجھے چھڑائی دی جائے نجات دی جائے مرزائیوں نے اس کے مقابلے میں جو جواب داخل کیا اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے ہم بھی ایک اسلامی فرقہ ہیں جیسے مالکی اور ہنفی اور شافی اور ہمبری اور شافی اور ہنفی کا نکاہ اور سنت اختلاف کے باوجود تو عدالت میں انگریز تھا سکھ تھا ہندو تھا ججز پینل تھا پورا لیکن یہ لوگ بے شک مسلمان تو نہیں تھے منصف بہت تھے انہوں نے کہی خالص علمی مسئلہ ہے اور ہندوستان بر کے اکابر علماء کو نوٹس گاری کیا کہ ہمارے پاس ایک کیس آئے ہے اس میں مسلمان لڑکی ہے اور وہ اسلام کا دعویٰ کرتی ہے اور خاون مرزائی قادیہ بھی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے علماء دیم سے کہا گیا کہ آپ عدالت آئے اور عدالت کی معاونت کریں کہ یہ لوگ مسلمان ہے یا نہیں شیخ الجامعہ پنجاب میں ایک گزرگ عالم تھے علماء صاحب انہوں نے علماء پنجاب سے مشورہ کر کے دیوبن کو تار دے دی دارلوم دیوبن کو یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت اکدس مولانا انورشہ سے بیمار تھے اور انہیں خونی باوسیر تھا پڑھانا موقوف ہو گیا تھا اور ان کے پلنگ کے نیچے بالٹی پڑی لیتی تھی چند گھنٹوں میں خون سے بھر گیا تھی پھر وہ پھیک کے پھر پھر اس طرح تو دیوبن میں مولانا عصد اللہ صاحب شیر بیشا اور مولانا مرتضی حسن صاحب امام المناظرین اور شیخ انسلام پاکستان کا اور بانی مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے مفسر متقلم محدد اور مفتی کفایت اللہ فقیہ ہند اور احمد سعید دیلوی انہوں نے اس موضوع پر تیاری کہ دارلوب دیوبن کی طرف سے ہم پیش ہو مقررہ تاریخ سے پہلے مناسب سمجھا گیا کہ اس سلسلے میں حضرت مولانا انور شاہ سے بھی دعائیں لی جائیں اور شاہ صاحب تو بی مار دیں جب ادھر شاہ صاحب کی خدمت میں گئے شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اور طبیعت بہت ناساس تھی لیکن جب یہ بات سنی تو ان سے کچھ سوالات کی کہ مرزائی وکیل یہ کہے گا یہ کہے گا تم کیا جواب دوں گے انہوں نے جو جوابات تیار کیے تھے وہ سنائیں اور حضرت شاہ صاحب نے کہا بہت اچھا اپنے وہ نے بڑی محنت کی ہے اللہ جزائے خیر دے اور شفاعت کا سامان بنائیں لیکن مرزائی فرقہ اور ان کے وکیل نہائے تہائیار و بقار ہیں ایسا موڑ آئے گا کہ وہ آپ کو بند کرے گا اور اندیش آئے کہ اس وقت تک میری روح نہ نکلی ہو اور میں بستر مرد پر کہانوں سے سنو کہ مسلمان کیس ہار گائیں کہ میری زندگی کی تباہی کا واقعہ ہوگا اور شاید اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہوگی اس لئے میں خود جاؤ گا وہ بڑے حیران ہوگا اور حضرت شاہ صاحب نے جیسے ہی کہا میں خود حاضر ہوں گا اور مسئلے کی وضاحت کروں گا اور مرزائیوں کے ہر طرح ایتر حضرت و سوالات کا جواب نہیں تو شاہ صاحب کے اس کہنے کے ساتھ رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ جو خون ٹپکتا تھا وہ روح گیا اور آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے خاص شاگردوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جن جن کتابوں کا میں کہتا ہوں ان کے بستے تیار کروں اخبارات دلی اور لاہور میں آیا ہے کہ حضرت مہنان ورشاہ سے بہاولپور کے مقدمے میں خود پیش ہوگا مرزائیوں پر بھی زلزلہ آیا انہوں نے مولی سرول الدین اور مولی روشن خان کے ساتھ گفتگو میں حضرت شاہ صاحب کے موہوب و ملقات دی گئے مولانا غلامت صاحب شیخ الجامعہ نے پورے ہندوستان مصفقت ہندوستان تھا یہ خبر شایع کی کہ حضرت مولانا انورشاہ سے بہاولپور کے مقدمے میں بنفس نفیس آئے چنانچہ حضرت کے جو ہندوستان کے طول و عرض میں تلامیش تھے جنہوں نے حضرت شاہ صاحب سے دور حدیث پڑھا تھا وہ بڑا غیرتی طبقہ تھا انہوں نے موضوع سے متعلق تمام قلمی اور مطبوع کتابیں جس حلاقے میں جو ممکن تھی تیار کرنا مقرمہ تاریخ پر حضرت تشریف لائے ہمارے استاد محترم محنی عدریس صاحب نے روٹی جو بنوری ٹون کے شیخ التفسیر اور مستاذ الحدیث تھے اور وفاق کے حلال وفاق صدر تھے وہ ساتھ تھے شاہ صاحب نے ہاتھ رکھا تھا لیکن جب عدالت پہنچے تو حضرت کا محنی عادریہ مرزائی دیکھ لیں گے کہ خط بن عبود کا وکیل کمزور ہے میں چل سکتا ہوں اسی غیرت ویمان حرد خود عدالت داخل ہوگی اور ایک طرف گیٹھ گئے مرزائیوں نے اپنے کیس کی پیروی کے لیے مصر سے وہ کلا طلب کیے تھے کہ ہمارے ملک کے علماء عموماً عربی بولنے میں کمزور ہوتے اور مروب ہو جاتے ہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے وہ مصری وکیل جو تھا وہ یہ باس کر رہا تھا کہ ختم نبوت کی کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچی اور سب پر کلام ہے یہاں تک کہ خاتم النبیین پر بھی کلام ہے اس لئے اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے بڑا نازک اور اصول کا مسئلہ اٹھایا پورے عدالت نے سناٹا چاہیے مولانا شبیل احمد اور مولانا احمد سعید دیوی اور مفتی آزم مولانا کے فیت اللہ سمام اکابر ساتھ موجود تھے سر شاہ صاحب پیچھے بینک پر بیٹھے تھے وہاں سے آپ نے آواز دی کہ فوات اور رحمود شرم مسلم اس ثبوت میں اس حدیث پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ اس کے متواتر ہونے پر اجماع محدیسین کو کہا ہے اس نے کہا کہ وہیں لکھا ہوا ہے کہ غزالی نے اس کو ضعیف کہا ہے حضرت نے کہا کہ عدالت سے درخواست کرتا ہو قادیانی وکیل مکر اور درو گول سے کام لے رہا ہے فوات اور رحمود وکیل کے ہاتھ میں جج لے لیں میں صفح اور سطر بتاتا ہوں اور حضرت ساتھ میں عبارت پڑی اور جج کو کہا کہ میں عربی کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے سنا تھا وہاں امام غزالی نے کہا ہے کہ جس دور میں بھی اس کو کمزور کہا گیا وہ کمزور علماء تھے اقویہ اور سقاق محدیسین و فقہہ نے ہمیشہ اس کی تواتر و توارث تسلیم بلکل برعکس پیش کر رہا تھا مرزائی وقی چونکہ عموما علماء کو اتنی زیادہ اطلاع نہیں ہوتی عدالت نے جب یہ دیکھا کہ پیچھے ایک بیمار گوڑا سا آدمی بیٹھا ہے اور جلد کے صفحے اور سطرے گنوارا ہے تو عدالت نے کہا میں ہم گزارش کر توہین عدالت ہے جھوڑ بول رہا تو عدالت نے عدالت سے درخواست کہ بہتر ہوگا کہ میں اس موضوع پر ایک تقریر کروں مجھے امید ہے کہ میری تقریر سے آپ کی عدالت کی تمام شزا صاف ہو جائی اور دو مسئلے اس وقت زیر بحث میں اول ختم نبوت بیان کروں آیت و حدیث آثار سے عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ قرآن کریم کی طرح پختہ و مضبوط ہے کہ ہر طرح کے نبوت اور رسالت ہمارے پیغمبر پر ختم ہے اور آپ کے بعد صرف قیسہ مسیح آئیں گے اور اس آہد کے امام مہدی ظاہر ہوگے باقی کوئی چھوٹا بڑا ٹیڑی جاپانی نے بھی نہیں آئے گی حضارت نے درخواست کی کہ ہم بہت خوشی محسوس کریں گے وہ تو ایک ہی حوالے سے متاثر ہو گئے تھے بہت سا آپ نے اس وقت جو گفتگو کا آغاز فرمایا اس مناسبت سے یہ بات یاد آئی کہ جب آپ نے کچھ کلام کیا تو قادیانی وکیل نے کہا آپ دلائل دے آپ نے کہا یہ میری تمہید ہے تمہید متقلم کے لئے ہوتی دعوے کے لئے ہوتی جب دعوی دلیل آئے گے تو یہ عدالت کا کمرہ تنگ ہو جائے گا جب آپ نے خاتم النبیین پر دو سو چوالیس کتابوں کے حوالے دی اور تمام علماء نے ساری کتابیں آگے کر کے لگ دی ان کے غیرتی شاگرد ہو تو عدالت نے اور بینج مگوائے اور میج مگوائے اور مگوائے وقت وقت لوگ کو پیچھے کر دیتے کتنے ہزار کتابیں مگوائی گئی اس دوران عدالت نے درخواست کی کہ ہم آپ کے مقابلے میں فریق مخالف کی کوئی بات نہیں سنیں گے وہ ان کی رسائی آپ کے علم تک نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف کتابوں کے نام لے و حوالے کتاب نہ مگوائے کیونکہ جگہ نہیں رہی آپ نے کہا ایسا اور سنگ ہے کادیانی وکیل کو خاموش کرنا آپ کا کام ہے اور مسئلہ سمجھانا میرا کام ہے آپ نے اس ایک مسئلے پر پانچ گھنٹے تقریب اور دلائلوں کے امبار لگائے تو عدالت نے پوچھا کہ حضرت والا کا حافظہ اور ابتلاع اور صلاحیت مشین ری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کمپیوٹر کوئی مشین اس طرح نہیں ہو سکتے آپ نے فرمائے یہ دین کی تائید کے لیے اللہ کمزور بندوں کو بھی قوت دے توازوان فرمائے اور اس ججمنٹ میں ججز نے لکھا ہے کہ ہم نے یورپ اور کائنات کے بڑے کتب خان اور ہماری عدالت میں آج ایک مسئلے میں دیوبنگ کا ایک مدرس مولانا محمد انور شاہ پیش ہوا ہے ہم نے ان جیسے حافظہ و یاد آش اور دنیا کی کتابوں تک رسائی نہ کبھی سنی ہے او نہ دیکھ نہیں عدالت کو بہت فخر ہے اور بڑی خوشی ہے کہ کائنات کا ایک فرد فرید آج پیش ہوا ہے اور اس نے مطلوب مسئلے میں عدالت کی برپور تعاون کیا ہے اور عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جس کو اسلام کہتے ہیں اور انبیاء و مرسلین لائے اور آسمانی مذہب جس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے وہ اسلام اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف کرے یا دعویٰ کرے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب کہ اس میں مولانا محمد انور شاہ جیسے علماء ہو اور جو شخص اپنے آپ کو کبھی مدعی نبوت کبھی مجتحد کبھی مجدد کبھی مہدی کہتا ہے مسیح یعنی ناظر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ بالکل غیق اسلام مفروضہ ہے جالسازی یہ لکھا ہوا فیصلہ ہے دیکھئے مقدمہ بہاول پور جو خط نبوت نے شاہد کیا ہے اور اس واقعہ کو ہمارے عزیز دوست مولانا رشید احمد صاحب لدیانوی جو رحیم یار خان میں تشریف فرما ہوتے جمعیت علماء اسلام کے بھی کوئی ذمہ دار ہے اصل میں وہ لدیانوی ہیں اور مرزے پر سب سے پہلے فتوہ علماء لدیانوی مولانا محمد لدیانوی اور ان کے بیٹے اسماعیل لدیانوی نے لگایا تھا اصل میں لدیانو اور قادیان اس طرح ہے جس طرح گلشن اقبال اور گلستان جوار ساتھ ساتھ ہیں اور دیوبند بہت دور ہے تو حضرت گنگوی کو اور دیگر اقابل دیوبند کو مرزے کی تحریرات نہیں پہنچی تھی تو حضرو احتیاط انہوں نے بعد میں تکفیر کی اس سے بعض بدتیوں نے کچھ اور بنایا اس کا جواب مولانا رشید احمد لدیانوی اور ان کے بڑوں نے دیا ہے اصل میں ایک فتاوہ شائعہ ہوا ہے فتاوہ قادریہ اس میں بہت دجل اور لبس اور مقر اور دروخ سے کام لیا گیا تھا تو اللہ جزائے خیر دے عزیز القدر مولانا رشید احمد لدیانوی کو جنہوں نے اپنے اباؤ و اجداد کے علم تراث بھی زندہ رکھا اور حضرت شاہ صاحب کے بارے میں یہ انمیت نقوش واہ ہوتی آج کل اس کتاب کا نام مرز غلام احمد کا دیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانہ نے لگایا یہ کتاب میں نے دور حدیث میں کہا ہر عالم اور تعلیم کے پاس ہو رہا تھے ملک عزیز مولانا رشید احمد دنیا نوی سے اجازت لے لوں گا اخصان علوم کی طرف سے میرے کچھ معمولی سے مقدم اور تعارف کے ساتھ تاکہ ہم اپنے درس کے بھائیوں کو فورا تقسیم کرے علم کا خزانہ اور گنجینہ ہے اور انور شاہ صاحب کے علوم کا مذہر یا تم یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلہ فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا سانی نہیں